موسیقی آپ دیکھیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے اسلام آباد پھر ایک مرتبہ ہنگامے کی بنیاد بن سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اب کہا ہے کہ اتجاج کا ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے اسلام آباد ڈی چاک میں بیٹھیں گے آر ڈی چاک میں جب بیٹھیں گے تو پھر ہم اٹھیں گے نہیں اس کے علاوہ پنجاب کے مختلف حصوں میں اتجاج کی کال دی گئی ہے خیبر پختون خواہ سے علی من گندہ پور دشکر لانا چاہتے ہیں تمام ٹرائبز کو ساتھ ملا کر بندوقوں سمیت یہاں پر آنا چاہتے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں کہ کسی نے اگر ایک گولی چلائی تو ہم دس گولیاں چلائیں گے اور ساتھ جسٹیفائے کر رہے ہیں کہ یہ ان کا حق بنتا ہے عمران خان کی طرف سے ان کو شہ جاری ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ شیر کا بچہ بن بہت زور دستوں نے کام کیا ہے اور تو ہی میرا لیڈر ہے جو لیڈران اس قسم کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے ان کو بزدل ہونے کا تعلان دیا جاتا ہے اور سائیڈ لائن کرنے کی دھمکی بھی دی جاتی ہے آنے والے جنہوں میں پاکستان کے اندر کیا ہو سکتا ہے یہی اسلام آباد اسی او کا مرکز بھی بننے والا ہے بہت بڑی تنظیم ہے جس کا بہت بڑا اجلاس پاکستان کے اندر منعقد ہو رہا ہے حتر تزین و آرائش کی جا رہی ہے لیکن بیچ میں یہ دھرنے بھی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جب چائنیز ہیڈ اف سٹیٹ یہاں پر آنے لگے تھے تو عمران خان کا دھرنہ چل رہا تھا اور اس دھرنے کے وجہ سے وہ وزٹ کینسل ہوا اب تو صرف ایک وزٹ نہیں ہے دنیا بھر کے اہم ترین ممالک کے نمائندگان یہاں پر موجود ہوں گے ان تمام معاملات کا ہم احیاطہ کریں گے رانہ تنویر حسین سے جو وہ فاقی وزیر ہیں براہ سنت و پیداوار نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو بھی ریپیزنٹ کر رہے ہیں بطور منسٹر مسلمین نواز کے سینے لیڈر ہیں آپ کا بہت شکریہ جیئے آپ نے ہمیں جوئن کیا پیپسپارٹے کا بھی پرسپیکٹیو ہمارے ساتھ ہوگا لیکن وہ بعد میں شازی مری صاحبہ جوئن کریں گی اور کراچی سے عارف حبیب صاحب بزنس سے بات کر رہے ہوں گے سٹارٹنگ ویڈیو رانہ صاحب اب تو آپ کی حکومت کو واضح طور پر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ بندوق کے زور سے ہم نے ہٹانا ہے اور ہم نے آنا ہے اور ہر حال میں احتجاج کرنا ہے پنجاب کے اندر انہیں احتجاج کی کال دے رہی مرکز میں بھی دونوں جگہ پر آپ کی حکومت ہے تو کیا فیلنگ آپ کی کیا ہے are you taking this threat seriously اللہ صاحب میں آپ کو بالکل اپنے جو میرا ایک political ذہن ہے اسے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آسکی کہ بہت ساری چیزوں کو جانتے ہوئے بھی یہ جو شخص ہے بانی پی ٹی آئی کہ اس کا طرز سیاست اس کی philosophy جو political philosophy ہے وہ ہے کیا پھر ایک کی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ جو ایک ہمارا میرا تو خیر ذاتی طور پر بہت بڑا پرانا خیال ہے کہ یہ پاکستان کو اس کا ایجنڈا جو ہے کمزور کرنے کا ہے پاکستان کے ادارے ہوں پاکستان ہو اور جو اس کے جو چار سال پانچ سال گورنمنٹ تھی اس میں وہی ہوا کہ وہی جو اس کی طرزیں اکمرانی تھی جس سے ملڈون ہوا ہمارے ملک کو بھی نقصان ہوا اور ادارے بھی کمزور ہوئے جو اداروں کی بات آج کرتے ہیں کہ جی فلان دلیا فلان چیزیں تو آج بھی اسی وہ راستے پر چل رہے ہیں اسی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں چاہے وہ جیل کے اندر ہو چاہے باہر ہو آج جو آپ نے یاد کر رہا ہے کہ جب دوہزار چودہ کا درنا تھا تو چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وزر تھا بڑا امپورٹنٹ تھا ہمارے اکنامی پروگریس کے ساتھوں سے تلت تھا بہت سارے ایگریمنٹس ہونے تھے تو وہ درنا دوہزار چودہ میں ڈی چوگ میں دیا گیا اور وہ اس درنے کا جو آج وہ دمکی دے رہے ہیں درنے کی کہ ہم ڈی چوگ میں درنا دیں گے ہم سارے بنجاب میں یا پاکستان میں ہم اتجاج کریں گے دوہزار چودہ میں جو اشیر بات تھی یا جو جو فورسز ان کو پیچھے ان کے سپورٹ تھی ان کو وہ آج تو نہیں ہے اور اس وقت بھی اس سپورٹ کے باوجود وہ دن کو جو حال ہوتا تھا یا رات کو جتنے لوگ ہوتے تھے آپ کو پتہ ہے اور ایک سو چھبیس دن بیٹھے رہے اور نہیں اٹھ کے گیا اور ڈی چوگ تک پہنچنے میں بھی کن لوگوں کا آت تھا اس کو پچانے میں ڈی چوگ تک تو آج چیزیں بڑی مختلف ہیں ابھی آپ نے دیکھا انہوں نے پانچ چھٹ نو میئے کا واقعہ ایک ہوا ہے جو میرا خیال کسی طریقے سے بھی کابل معافی نہیں ہے لیکن اس کے بعد کوئی ایسی چیز وہ نہیں کر سکے جو آپ کہہ سکیں گے جی بڑی اس کا کوئی تھریٹ ہو یا بڑی بٹی رہے محول بن جاتا ہے دیکھیں شہروں کو بند کرنا پڑتا ہے ابھی جو دو دن پہلے جس قسم کا اتجاج ہوا اب نمبرز کو پھر ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں نمبرز کو آپ چھوڑ دیں پنجاب اور اسلام آباد کے درمیان رستے بن اسلام آباد خیبر پختونخواہ کے درمیان رستے بن خیبر پختونخواہ پنجاب کے درمیان رستے بن اور ایک ماحول بنا ہوا ہے ٹیر گیسنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا اس کو پھر بنا کے بیان تو لگتا ہی ہوں کہ پاکستان میں بھونچال آیا ہوا ہے تو ان کو ہنگامہ کرنے کے لیے کوئی بڑی تعداد لانے کی ضرورت نہیں ہے صرف ہنگامہ ہی کرنا ہے تو آپ لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ شاید یہ نہ ہو اس طرح ہے یا فیل ہو رہی ہے میں جو چیزیں اس طرح کی ہو رہی ہیں یا چل رہا ہے یا جو پروگرام وہ انونس کرتے ہیں جو پلٹیکل سائیڈ ہے وہ دن بہ دن اس کی جو کمزور ہو رہی ہے جو اس کے فالوئرز ہیں یا جو اس کی پلٹیکل ایک لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں اب دن بہ دن دیکھیں اس میں فرق آ رہا ہے اسی نیگٹیوٹی کی وجہ سے کہ راستے بند ہو رہے ہیں راستے کوئی شوق سے تھوڑے بند کیا جاتے ہیں اگر وہ ڈسرپٹ کریں گے لونڈ آڈر خراب کریں گے ہنگامہ کریں کوشش کریں گے عام آدمی کی زندگی میں وہ ڈسٹرپ کریں گے اس کو تو نیچرلی سٹیٹ کا یہ فرض ہے یہ اینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس قسم کی چیز کو روکیں اگر پیسفول کسی نے اتجاج کرنا ہے پیسفول کسی نے بیٹھنا ہے پیسفول کسی نے جلسہ کرنا ہے قانون اور قیادی کے اندر رہتے ہوئے تو کسی نے نہیں رکا ہمیں تو ہو گیا عادت پاکستانیوں کو ہو گئی عادت ہستال نہ پہنچنے کی عادت ہو گئی ہے سڑکوں کے اوپر خجل ہونے کی عادت ہو گئی ہے یہ جو باہر سے ایسی او کے لیڈران آئیں گے ان کی سیکیورٹیز پہلے سے بیٹھے ہوئی ہیں ابھی بھی ہوتلز کے اندر جائیں تو وہ کارڈوز کے اندر پھیر رہے ہوتے ہیں وہ یہ برداشت نہیں کریں گے تو کہنے کا مقصد یہ تو وہ اپنے ریپورٹیں بھیج رہے ہوں گے کہ جی یہ جس شہر کے در ہم نے لیڈر کو لینڈ کروانا ہے اتھے تھے ہیں ان لگے نہیں طلعہ صاحب بالکل آپ کی بات درست ہے لیکن میں ایک آپ کو باہر بتانا چاہتا ہوں کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پارٹی ہے یا پارٹی کے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اس کا اجنڈا کیا ہے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ تو ایسی ہیں جی ووڈ بینک ہے الیکشن ہم نے لڑنے ہیں اور ہمیں ووڈ ملنا ہیں مجورٹی تو اس قسم کی ہے نا وہ جو پارٹی کے لوگ ہیں لیکن جو عمران خان اور اس کا جو انر کور جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں شاید پتا ہو کہ وہ کس سائیڈ کو پاکستان کو کس سائیڈ پہ لے کے جا رہا ہے لیکن اس ساری ایکٹیوٹی کے بعد باوجود آپ نے دیکھا کہ ایکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں جو ایکنامی پالیسیز مجودہ گورنمنٹ کی شباز صاحب کے صاحب جو پرائم اسٹر ہیں وہ لے کے چال رہے ہیں اسے چیزیں بہتر ہوئی ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا اس کے باوجود کہ اس نے ہر جتن کیا ہر اس نے لابی اپنی استعمال کی کہ یہ پروگرام نہ ہو وہ پروگرام جتنے بھی اس نے ڈسرپٹ کرنے کوشش کی کہ ایکنامک پالیسیٹ میں ڈسرپشن آئے باہر کے لوگ کام میں ادھر آئیں میرا ریکارڈ ہے ان چھ سات میروں میں جس طرح وزٹ ہیں یہ ملیزیا کا پرائم اسٹر دو تاریخ کو آ رہے ہیں پرائم اسٹر آف ملیزیا اس طرح سی ایو کی میٹنگ ہو رہی ہے پھر ہائی لیول ایک ڈیلیگیشن جو ہے بارام تیرہ تاریخ کو سعودیز کا ہیڈر بائی انویسمنٹ منسٹر ہائی لیول کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو میرحال پاکستان کے جو پیچھے بھی آپ دیکھیں بہت سارے منسٹرز لیول کے ڈیلیگیشن اور چیف اگزیکٹر پرائم اسٹر یا ہیڈ او دا سٹیٹ پریزیڈن لیول کے یہاں پر وزٹ کار چکے ہیں تو بھی فرمانی ہے کہ ان کے تمام طرح کاموں کے باوجود آپ نے جو کام کرنا ہے وہ چل رہا ہے لہذا تو میں یہ سمجھوں پھر تھنڈ پروگرام ہے مطلب آپ پھر رہاں سے بیٹھیں گے آنٹے اور پھر گنڈا پورنوں پر کی بند ہے نہیں گنڈا پور کے گنڈا پور جو بھی ہے میں آپ کو با بتاؤں اس میں ایشو نہیں ہے ہمارا ایشو نہیں ہے آئے جائیں لیکن اگر اس طرح کا یہ لوگوں کو زندگی میں لوگوں کو خلال لائیں جیس طرح آپ کہتے ہیں ہسپیٹل نہیں جا رہے جیس طرح کہتے ہیں کہ بچہ سکول نہیں جا سکتے ائرپورٹ نہیں جا سکتے اس دن کے لیے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا میسیج تو نہیں دے رہا چیزیں جو آپ کہتے ہیں وہ چیزیں ہماری زندگی ساتھ ساتھ چار رہی ہیں لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں گورنمنٹ کی گورننس ہے جو طرزے ہکبرانی ہمارا بہتر طریقے سے چل رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں انویسمنٹ آ رہی ہے آپ کوئی چیز بھی دیکھیں تو آپ کو بہتری نظر آئے گی تو جو ہنگامہ ہیں وہ سوشل میڈیا زندہ بات میڈیا زندہ بات وہ لگے ہوئے ہیں اور لگے رہتے ہیں ان کو شغل چاہیے ہنگامہ تو ہے ناران صاحب اس طرح دنہا کے لیے کہ پچھلی مرتبہ میں نے چھوڑ دیا تھا اس مرتبہ آپ کو پکڑ کے اپنے صوبے میں لے جاؤں گا اور پھر گولیوں کی بات کرتے ہیں یہ ہے کہ اس کو آپ ریپورٹ نہ بھی کریں یہ کسی بھی ملک کے اندر اور صوبے کا چیف منسٹر ہے نہیں دیکھیں چیف منسٹر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان کی جو نیت ہے یا اس کے ڈسین میکنگ کا ایک لیول ہے وہ پنجاب میں جب اس کو موقع مل چیف منسٹر لگانے کا تو بزدار لگا دیا اب اس کو موقع ملا ہے تو اس نے علی امین گھنڈاپور کو لگا دیا تو یہ تو اس کی لیول دیکھیں نا اس کی سوچ کا یا اس کے فیصلوں کا لیکن جو بات شخصی کرتے ہیں جو چیف منسٹر کے پی کے ہے اس کی بات کو کہ میں آ رہا ہوں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے وہ تو جتنی دفعہ آیا ہے نان لاہور پہنچ سکا کیا آپ کا خیال ہے کہ دوسرے لوگ پہنچے ہیں وہ کیوں نہیں پہنچا یہاں پہنچے آپ ذرا خود ہی اس پر تھوڑا جانے لائز کرنے ہیں نا چیزیں کو کہ وہ کر کیا رہا ہے سوائے بڑھ کے مارنے کے سوائے باتیں تو خالی خولی دھمکیاں ہیں خالی خولی دھمکیاں ہیں کر رہا ہے پھیر گائے پھیرا اسی طرح ہی ہوگا وہ کہتا ہے میں آؤں گا اور یہ کوئی آپ مجھے بتائیں جو زبان اسمال کرتا ہے چیف منسٹر پنجاب کے مطلب اس کو کوئی اپریشیٹ کر رہا ہے نہیں کوئی بھی اپریشیٹ نہیں کر رہا لیکن یہ اخلاقی دنگل تو ہے نا جی اخلاقی دنگل میں سمیتا ہوں کہ اس کو ہمارے ایک تو اس لیول کے لوگ جو ہیں وہ بات جواب دے دیں ہمارے چار پانچ لوگوں کو جواب بھی نہیں دینا چاہیے ہونسٹلی وہ اس قابل نہیں ہے شخص کہ اس کا اتنا سیریل لیا جائے اور اس کو اس طرح بات دیں لیکن اس کو پھر انڈورز کر رہا ہے عمران خان تو اس کو کیا سمجھتے ہیں عمران خان بھی ایک ایسے ذہن کا بندہ ہے میں نے بتایا نا کہ ایک تو اس کا جنڈا جو ہے ہی ہے لیکن وہ ایک فاشیس ایک فاشیس ذہن کا بندہ ہے اس کو چیز میں سیڈیسٹ ہے نیگٹیو ہے ایگو پرابلم ہے وہ ایک اس کو شاید اس میں مزہ آتا ہے مجھے آج جو بڑی وزیر ان کے بڑے لیڈر باتیں کرتے ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا یقین کریں کہ وہ کہتے تھے یار یہ جیب آدمی ہے وہ ہم سے نا جب ہوتی تھی یہاں پہ اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا تو شاہم کو قیدہ مارکنگ ہوتی تھی کہ کس نے کتنی گالیاں نکال لی ہیں اسمبلی میں پی ٹی آئی کے کولیگز آپ کو بتا رہا ہوں پی ٹی آئی کے کولیگز میں آنسٹی بتا رہا ہوں نام میں نہیں لوں گا ان کا ختم ہو جائے گا اس کے ذہن میں وہ کہتے تھے ہم کریں کیا وہ کہتا ہے کہ آج آپ نے کتنی گالیاں نکال لی ہیں کس طرح کی سپیچ آپ نے کیا جس جو بلکل چپ رہتا تھا آٹھ دس جو اس لیول کے لوگ تھے تو یہ گالیوں کا امتحانی پرچا اس کی باقیتہ مارکنگ ہوتی ہوتی تھی اور کیا کرتا تھا وہ جتنی دن پرائیم میسٹر رہا ہے وہ چار پانچ گھنٹے کام کرتا تھا اور وہ کرتا تھا ترجمانوں کے ساتھ کوئی حکمرانی تو گورنس کے تو اس نے کوئی کیے نہیں کام پوچھے نا ان سے جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کہ اجبان پر جانا چار پانچ گھنٹے جو پچیس تیس لوگ ترجمان تھے وہ ان ساتھ بیٹھ کے ساری باتشیت کرنی ہے اور پھر اس کے بعد چلے جانا ہے دیکھیں آپ وہ جیل کے اندر جیل کے اندر سے جو باتیں کر رہا ہے آپ کے خیال میں اس کو بھی سنجیر کی سنیلنسے تو عمران کو بھی سنجیر کی سنہا لیں پھر عمران سے متعلق جو مسئلہ ہے پاکستان کے دور اس کو بھی سنجیر کی سنہا لیں پھر اس کیا کریں مسئلہ تو کچھے کے جو ڈاکو ہیں وہ بھی مسئلہ ہے ہمارے بہت سارے ایسی element ہے جو مسئلہ ہے مسئلہ تو ہے نا terrorism مسئلہ ہے چیزیں تو ہیں نا تو عمران خان کا مسئلہ تو ہے یہ نہیں کہ لیکن مسئلہ ایسا ہے جو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے پاکستان کی بقاہ کے لیے پاکستان کی progress کے لیے پاکستان کی مضبوطی کے لیے بالکل یہ ایک ہمارے ایک نیگٹیو چیز ہے عمران خان لیکن اس کو handle کرنا ہے نا جی نہیں اس طرح handle کرنا ہے جس طرح handle کرتے چلے آ رہے ہیں سوہ سال ہو گئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں سوہ سال اور میں بھی چھے منہیں لگ جائیں تو یہ ایسے ہی چلتا رہا ہے نہیں چیزیں تو کابو میں آ رہی ہیں نا آہستہ ایسا کابو میں آ رہی ہیں اگر میں اسی کو expand کر لوں تو آپ کے خیال میں دنیا کا جو پیغام جا رہا ہے پاکستان سے وہ ہنگامے کا کم ہے اور استحکام کا زیادہ ہے کہ یہاں پر مسئلہ ہے لیکن کوئیتنا بڑا مسئلہ نہیں ہم معاملات چلا رہے ہیں جن delegations کا آپ نے ذکر ہے دیکھیں میں آگے بتاؤں پاکستان کے مطلعے جو عمران خان کا element ہے نا وہ شاید اتنی ہے اس کی concentration نہیں ہے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں globally یا internationally یہاں پر ہمارے اور issues ہیں جس کے مطلعے تھوڑی سی concern show کرتے ہیں جس طرح security کا مسئلہ ہے terrorism ہے یہ جو international level پہ بات ہوتی ہے جب ہم بات چیت کرتے ہیں تو یہ چیزیں ضرور بہت ہوتی ہیں جس کو ہم جو ایک ہے issue ہے ہمارے لیے اور دنیا بھی سمجھتی ہے کہ یہ issue ہے اس کی کیا causes ہے کس کی وجہ سے ہوا افغانستان ایک ہوا پھر امریکہ اس میں آ گیا یہاں پہ ہم اس پہ terrorism کے ساتھ ہم front line پہ ہم کرتے رہے اس کو handle تو یہ چیزیں تو ہیں لیکن political stability قطعہ کلا میں Asian Development Bank کی report اٹھا کے دیکھ لیں political stability بھی ایک element ہے world bank کی report اٹھا کے دیکھ لیں political stability ایک element ہے IMF کے governance کے ساتھ ساتھ سیاسی استحقام بھی بات کرتے ہیں sustainability کی بھی بات کرتے ہیں تو سیاسی استحقام بھی دہشت گردی وغیرہ کے ساتھ ایک بڑا international concern ہے پاکستان کے اندر دیکھیں آپ نے بڑے اچھی یہ question ہے کہ political stability دیکھیں political stability جڑی ہویا ہے economic progress کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ political stability ہو تو economic progress زیادہ زیادہ speed سے زیادہ اس کی جو volume ہے زیادہ بڑھ جاتا ہے space زیادہ مل جاتی ہے وہ اس کی ایک ضرورت ہے ہم کہتے ہیں کہ political stability نہیں ہونے چاہیے لیکن political stability کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی لکھنا چاہیے ریپورٹوں میں continuity جب تک نہیں ہوگی policies کا تسلسل اور ایون اوپر ایک پرائمیسٹر ہے اگر وہ چار پانچ سال اپنے آپ مجھے بتائیں کون سا ملک ہے جو آپ کے ریجن میں یا اردگیر جو آپ پیچھے دس پیس تیس چالی پچاس سال سے دیکھے جیسے نے progress کی ہے جیسے political stability مہتیر کو دیکھیں کتنے سال رہا ہے ملیزیا کی جس کی بات کرتے ہیں آپ سنگاپور کو دیکھیں مسٹر لی کتنی دیر رہا ہے تیس سال رہا ہے آپ اردگان کو دیکھیں کتنے سال سے ہے جب پروگرس ہوا ہے ریٹر کی پروگرس ہوا ہے آپ جمہوری مثال بھی دے رہے ہیں جی جمہوری مثال بھی دیکھتے ہیں آپ سنگاپور کی مثال دے رہے ہیں مہتر کی مثال دے رہے ہیں مہتر گان کی مثال دے رہے ہیں چینہ کے اگر نہیں آپ انڈیا کو دیکھ لیں چلیں جمہوریت ہے نا آپ بڑی جمہوریت سمجھتے ہیں وہاں پہ ان کے initial days دیکھ لیں ابھی مدی کا تیسری تیسری term ہے تیسری term ہے تو آپ دیکھے تو صحیح نا اگر آپ چھے مینے میں جمہوریت جمہوریت کسی نہ کسی شکل میں دیکھنا آپ بات کریں گے جمہوریت کی تو جمہوریت میرا خیال ہے آپ مہتر جو تھے آخر فائنلی وہ ڈیفیٹ ہوا نا جی لیکن آپ کوریا کو دیکھیں چلیں وہاں پہ تو جنرل پارک آ گیا دس سال اس نے وہاں اس کا رہا کہ میں نے اور کوئی کام نہیں کہنا سوائے ایکنامک پروگریس کے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے تو پروگریس ہوگی تو کہنے کہ منگزہ اس کو آپ اس انداز میں نہ لے جائیں گے جمہوریت کے اشیو میں لیکن کنٹینیوٹی اس میجر فیکٹر سٹیبلیٹی ایوب خان نے بڑا ایسے ٹائم گزارا زیان نے بڑا ٹائم گزارا بڑے کنٹینیوٹی تھی نہیں وہ جو بات کرتا ہے آخر میں آگے یوک خان نے یوک خان نے ٹائم گزارا لیکن بات سنیں وہ باقی بات تھی کہ وہ لے آئے اپنا سسٹم بیسک ڈیموکریسی ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم آئین اپنا لے لیکن کیا اس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا گرین ریولوشن آیا اسی وقت یہ ڈیم بنے اسی وقت یہ ساری چیزیں ہوئیں پروگریس ہوئی اسی وقت انڈسٹریلیزیشن بھی آئی امریکی ماتھا جوم رہی تھے پاکستان کا اس وقت اب یہ امریکی امریکہ دیکھیں وہ تو پھر ففٹیز سے آپ نے ایک آپشن لے لیا کہ ہم نے امریکہ میں جانے نہیں اس پہ جائیں گے تو پھر لیاکت علی خان نے آپ کیا کہ ہم امریکہ جائیں گے انڈیا نے یہ آپ کہا لیا کہ ہم رکشہ جائیں گے یہ لہذا بیعث شباز شریف آپ کی حکومت کو پانچ سن مکمل کرنے ہوں گے تاکہ یہ تمام جو سمرات ہیں وہ سامنے ہیں اور شباز شریف یہ میرا بلیف ہے شباز شریف ہی پرائم نیسٹر شباز شریف جس طرح کام کر رہے ہیں جس طرح اس وقت اس کا امپیکٹ بھی آ رہا ہے اتنے تھوڑے ٹائم پہ کسی کی ایکنومک پلیسی اور جو پلیٹیکل کی بات آپ کر رہے ہیں کمال کمال اس کمال کوئی سے نواز شریف کی ضرورت نہیں پھر آپ کو نہیں نہیں میان صاحب کی گائیڈنس میں سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو نا دیکھیں میان صاحب ہمیں جو میان صاحب ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں انہی کی اشیر بات کے سارے کام ہوتے ہیں وہی گائیڈ کرتے ہیں لیکن ایک بندہ کام کر رہا ہے ہم نے تو میان صاحب ہمارے فرس جائز سے میان صاحب میان صاحب کو کہا پرائم میسٹر بنے شباز صاحب نے کہا ہم نے منتے کی پارٹی نے کہا لیکن وہ نہیں بنے لیکن میان صاحب آج بھی چاہے تو بنے تو گائیڈ میان صاحب پرائم میسٹر شباز شریف چونکہ کام کرتے ہیں آپ بینت کرتے ہیں میرا حال اتنا زیادہ کام شیرت آپ نے بھی بنیادی بات یہ ہے کہ کنٹینیوٹی حکومت کی اور جمہوری نظام کا تسلسل باقی انگامہ آپ نے کہا کہ ہم اس کو ٹیکل کرنا انگامہ آج کال ساری دنیا میں انگامے ہو رہے ہیں کدھر نہیں ہو رہے مجھے بتایا بلکل ٹھیک امریکہ میں نہیں ہو رہے جی بلکل ہو رہے امریکہ میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا رانت تنوین حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے تھے آئے ناظرین پاکستان پیپس پارٹی کا پونٹ افریل لیتے ہیں اسی معاملے پر شازیہ مری جو سیکریٹی اطلاعات ہے پاکستان پیپس پارٹی کی اور سینے لیڈر ہمیں جوائن کر رہی ہیں شازی صاحب اسلام علیکم وعلیکم اسلام دلت صاحب شازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے ملک میں بڑے احتجاج دیکھے ہیں ہم نے تحریکیں بھی دیکھی ہیں آپ کی جماعت ان تحریکوں کا حصہ بھی رہی ہے سٹارٹنگ ایم آ ڈی بلکہ اس سے بھی پہلے ذلوکاری بوٹو صاحب کے پاس بھی اگر آپ جائیں تو اس زمانے میں بھی احتجاج ہوا لیکن اب جو احتجاج ہمیں سننے کی دھمکی مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر اسٹا بھی ہم لے کے آئیں گے اور ایک صوبے سے تمام وسائل بھی لے کے آئیں گے اور بیچ ڈی چوک میں بیٹھیں گے پال ایمان کے سامنے بیٹھیں گے دھرنا مسلسل ہوگا تو میں ذرا آپ کی پارٹی کا موقف جاننا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی اس کو جسٹیفائی کرتی ہے جمہوری روئیوں کے حوالے سے رائٹ ٹو پروٹیسٹ ہے سی ایم کے پی جو ہیں وہ بھی اسی قسم کی بات کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی اس احتجاج کی جو لہر پی ٹی آئی چلانا چاہی ہے اس کو کیسے دیکھتی ہے بہت شکریہ تلت صاحب آپ نے بالکل درست فروایا کہ پیپلز پارٹی نہ صرف احتجاج کو ایک اپنا آئینی یا جمہوری حق سمجھتی ہے بلکہ ہم نے اس طرح کی اپنے جو جو ہمارا طرز ہے پروٹیسٹ کا چاہے وہ شہید پرائم منسٹر زلفکار علی بھوٹو ہو شہید موترو بن عزیر بھوٹو صاحبہ ہو یا پارٹی کے ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں اور جو کارکنان ہیں ہم نے ہمیشہ پروٹیسٹ کو جمہوریت کے اندر بہت ایک اہم اس کا حصہ سمجھائے لیکن ساتھ ہماری سیاسی تربیت کا یہ بھی حصہ رہا ہے کہ جو انتجاج ہے جو پروٹیسٹ ہے وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہو پھر چاہے ہمارا کسی سے اختلاف کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو چاہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہو چاہے وہ ایشو بیسٹ ہو کسی ایک موقف کے حوالے سے ہو ہم نے اپنی اگریشن جو ہے وہ اس لیول تک رکھنی ہے جہاں آئین کی کسی بھی پرویشن کو ہم وائلیت نہ کریں تو یہ بڑا بہت ایک بہت پارٹی کیوں پاس اس حوالے سے اور یہ منظم طریقے سے ہم تمام چیز کرتے آئے ہیں بلکہ آپ کو پتا ہے کہ جو مارچ جو جناب گلاوال بھٹو زنداری صاحب نے لیڈ کی سن سے آپ نے دیکھا وہ بہت بڑا جورنی کرتے ہوئے سن کے ہر گلے سے ہوتے ہوئے جب وہ گئے تو ایک گملا نہیں پوٹا راستے میں اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے ہم اگر کچھ کرتے بھی تو گورنمنٹ کے لیے ایک ذمہتاری یا ان کے اوپر اونس ہوتا لیکن ہم نے قانون کو آئی ان کو ہمیشہ بڑے احترام کے ساتھ ان کے دائروں میں رہن کر اپنے احتجاج کو ریجسر ترائے لاکھوں کی تعداد میں ہماری ریلیز اور ہمارے جلسے لیکن قطع کلامی ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاب کا ماننا یہ ہے کہ ان کے ساتھ زیادتیاں بہت ہوئی ہیں ان کا لیڈر جو ہے جیل میں ہے مقدمات کی بھرمار ہے ان کو ریلیف نہیں مل رہا ان ان انتخابات جس کے ذریعے سند میں حکود بنی مرکستان میں وہ کہتے ہیں ہم اس کو مانتے نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اعتراضات ہیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے بیان کے مطابق وہ تمام جماعتوں سے مختلف ہیں دیکھیں پاکستان کی لور کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ کے بعد سپریم اس فیصلہ سنانے پر بھی ملک کا ایک پاپلر لیڈر جسے فانسی دی گئی اس فانسی کے بعد بھی پیپلز پارٹی کے کارکنان کا جو اعتجاج تھا وہ یہ تھا بڑی غور طلب بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جلایا اس ملک کی املاق کو نہیں جلایا اس ملک کے کسی انسٹیوشن پہ حملہ آور نہیں ہوئے میں صرف آپ کو شدت بتاری ہو تکلیف کی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان نے دیکھی اور پھر ایک آمیر نے کس طریقے سے انہی کارکنان کو کوڑے مارے عذیت پہنچائی جیلوں میں اسے انہیں پھینکا شہید سکھر کی جیل گرمی کے دنوں میں جو عذیت شہید موطرمہ نے دیکھی اس کو بھی ہم نے آکے اسے توڑ کھوڑ یا اداروں کو مسمار کرنا آگ لگانا یہ ریاکشن نہیں شو کیا پروٹیس کرتے رہے جمہوریت کی اور جمہوریت کے حصول کی اب آج جو پی ٹی آئی کا طرز پروٹیس ہے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ اور ہم نے متواتر یہ بات کیے کہ کچھ ماضی میں اگر بہت دور کا ماضی نہیں ہے تو ایک ایسا بھی ایک سیاسی سوک آن لیڈر اس ملک کی تاریخ میں گزرائے جس نے لسانی بنیادوں پر اس ملک میں انتشار پھیلایا اور وہ شخص بھی یہ کہتا تھا کہ اپنا فریج بیچو اپنا ٹی وی بیچو اپنا زیور بیچو اور اسلحہ خل دو اور وہ بھی ملٹنسی کی طرف جو ہے وہ اپنے پیچھے جو چلنے والے کارکون تھے ان کو لے گیا اور اس کا نقصال اس شخص کو نہیں ہوا وہ تو آج بہت شاید بیٹھ آرام سے لیکن جمار کے جو کارکون تھے ان کو ہوا اور اس ملک میں انتشار جس طرح سے پہلا کراچی کے حالات بگرے سن کے اندر اثر آ ہوا تو وہ بہت بہت ہی بڑے عدوار سے گزرے اب ایک بار پھر اسی طرح کی ملتنسی پولیٹکس کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ مطارف کرا رہی ہے جس کی ہم نے پہلی بھی مزمت ہی آج بھی مزمت کرتے ہیں میں جو CMKP میں پہلے سمجھ ہوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹکل کو اگر آپ دیکھیں دیکھیں ایک پولیٹیشن آف ممیمبر تو پاکستان اس کا سب سے بڑا جو سب سے بڑا سب سے بڑا بڑا سب سے بڑا سب سے مائن دیکھیں مائن آف دیکھیں اور یہ شک نہ سر بڑا بندیا پیر اس کو سیم بنا دیا دیا اور اب یہ آسره کی بات کر رہا ہے پہلے بھی ترتا تھا لیکن اس کو لیکن پیٹی آئے کی میں نے لیڈر کی ہمیشہ بات کی ہے کہ وہ شعباشی آپ کو میرٹ پہ اس کا میرٹ کیا ہے اس کا میرٹ کیا ہے کہ آپ آئین اور کانون کی بات کرے اس کا میرٹ کی نہیں کہ آپ پاکستان میں سبیلیٹی کے لئے کیا پر سکتے آپ تجاویز دیں اس کا میرٹ یہ ہے کہ گالی کتنی بڑی کیونکہ جب سی ایم کتی نے بیان دیا میں سمجھتی ہیلی کنڈیم نیپل سپیچ کی جس میں اس نے اداروں کے لئے جو باتیں کی اس نے جس طریقہ سے ایک خاتون سی ایم کے لئے میرے بہت دفرنسی ہو سکتے کسی پاکستان میرے دفرنسی ہو سکتے ان کی پالیسی کے ساتھ بچ بکی گئی اس جلسے میں تو کہ جن کوئی زی شہور جمہوری پسند لیڈر ہوتا تو پہلے ایکشن لیتا لیکن دوسرے دن اس لیڈر نے کیا اس نے انڈورس کیا اس غلیظ تقریف کو اور پھر جن لوگوں نے معذرت کی اس سی این پی غلط باتوں پر انہی کے جماعت کے لوگ نے اس شخص نے بزدل قرار دیا تو میں پوچھ پہوں آپ نے دو تین اہم پوائنٹ ریز کی میں ان کی طرف واپس جانا چاہوں گا اگلا سوال بھی بناوں گا اس کے بعد ایک تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ سندھ میں آپ نے الطاف حسین کی امکی کو کو بھوکتا ہے سارے پاکستان نے بھوکتا ہے لیکن جو سندھ میں رہنے والے ہیں انہوں نے زیادہ بھوکتا ہے تو ایک آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئے اور ایم ٹی ایم کی جو پولیسیاں ہیں ایم ٹی ایم جو الطاف حسین کی نیچے تھی اس کے اندر بہت مماثلت ہے یا بڑھتی جاری ہے مماثلت جو جو وقت گزرتا جارہ ہے بالکل میں تو ایسی لوگوں کا نام لینا خود بھی ذاتی طور پر پسند نہیں کرتی بکہ ان لوگوں نے ایسی شخصیت جس کا آپ نے ذکر کیا ہے اس ملک کو نقصان پہنچا ہے اس صوبے کو نقصان پہنچا ہے ہمارے ملک کی ہمارے صوبے کی جنریشن ہے طلق صاحب جو اپنے وقتوں میں سکول نہیں بچے جا سکتے تھے آئے دن سکول بند ہوتے تھے سیکھ سکول کھولے جاتے تھے پرائیوٹ سکول تاکہ بچے آئیں اور اپنا جو رہ سا کام ہے وہ مکمل کر سکے مطلب جو جن حالات سے سندھ کے عوام گزرے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اور دہشت گردی ہو کپی میں جس طرح سے ہو رہی ہے یا اس طرح کی سیاسی دہشت گردی ہو فرق کیا ہے اور آج پی ٹی آئے اسی شخص کے نقش و قدم پہ چل رہی ہے اور ان کا لیڈر اسی کو سیاست سمجھتا ہے تو ہم نے کل بھی اس کو ریجیکٹ کیا تھا ہم آج بھی ایسی سیاست کو ریجیکٹ کرتے ہیں سیاست سے ملٹنسی کو نکال نہ ہوگا پہلے بھی شاہید مہترمہ بنیزی بھٹو صاحبہ نے یہی کہا اس جماعت کو کہ آپ سیاست کریں اپنے ملٹن ونگ کو ہڑائیں اس کو بند کریں بکرز وہ ملٹنسی اور سیاست ساتھ نہیں چل سکتے اور اس ملک میں خاص طور پر جہاں ہم دہشت گردی ایکسٹریمزم تیروریزم کو پیس کر رہے ہیں آئے دن بری خبریں ہمیں مل گئی ہیں ایکسٹریمز جو ہیں وہ پاکستان کے چند علاقوں میں اور ہمارے بچوں کو ٹویٹن کر رہے ہیں اس پر ایک سیاسی جماعت جو سو کول سیاسی جماعت میں کر سکتی جمہوری سیاسی جماعت اپنے لوگوں اٹھانے پر مجبور نہیں کر سکتی یہ تو ہوگئے جمہوری رویہ منطقی بات آئین قانون کے حوالے ہوگئے بڑے اہم ہیں لیکن جب وہ اسرار کر رہے ہیں کہ ہم نے اٹک کو پار کرنا ہے ہم نے دو تاریخ کو فلانج پر جلسے کرنے ہیں اس قسم کے جلسے جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بیچ چوک آ جانا ہے دی چوک کے وہاں پر بیٹھنا ہے ہم نے دھمکیوں کا کیا جواب ہے کنسیڈرنگ کہ وہ ایک صوبے کو ریپیزنٹ کرتے ہیں اور انہیں بورٹ بھی بہت سری لی ہیں دیکھ پاکستان کے آئین کے اندر کئی پرویزنز ہیں ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک ڈاکٹومنٹ ہے جسے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے بار بار کیونکہ ہم نے اسے ڈیفینڈ کرنا ہم نے اسے پروٹیکٹ کرنا ہم نے اسے پریزرف کرنا ہے اور جو شخص آج سی ایم کی پوزیشن میں بیٹھ دھمکیہ دے رہا ہے اس کا بھی حلف دو حلف اس نے اٹھائیں بطور میمبر اپ دو پروینچل اسیمبلی اور بطور سی ایم اور یہ دونوں جو حلف آج ایسے روئیوں کو کنڈیم نہیں کیا اور اگر یہ روایت بنتی گئی اور مضبوط ہوتی گئی تو پاکستان کا امن خطرے میں ہے پاکستان کا امن ویسے ہی دہشت گردوں نے جو ہے وہ چیلنج کر رکھا ہے اور اس طرح کی حرکات اس امن کو مزید چیلنج اور تھریٹن کریں گی لہٰذا میرا یہ خیال ہے کہ پروٹسٹ ان کا حق ہے پروٹسٹ کی نویت پروٹسٹ کا طریقہ اس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہم اختلاف رکھتے ہیں ایک اگریسیف ایک وائلنٹ پروٹسٹ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی سیول معاشرے میں اور ان حالات میں تو میں ختم ہوئی ہمیں کیا پتا تھا ہم نے ایک علطاف حسین سے جان چھڑائی تو ایک دوسرا علطاف حسین ہمارے سامنے آکے کھڑا ہو جائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی روایات پہلے بھی ختم کی گئی ہیں آج بھی ضرورت ہے کہ آپ پروٹسٹ کریں آپ کو منع نہیں دینی ہے تو پروٹسٹ نہیں ہے یہ میرے نظر میں یہ بھی دہشت گرتی ہے شاہد حسین بہت شکریہ آپ نے سیکرٹی اطلاع پارٹی ہم سے بات کر رہی تھی اس احتجاج کے بارے میں جو اب پاکستان تحریک انصاف کا طرح انتیاز بن گیا ہے کراچی کے معاملات ہی ہم سامنے رکھیں گے لیکن کراچی سے ہم پاکستان بھر کے بزنس کی بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں بزنس ایک طرف سیاسی ہنگامہ ہڑ بانگ ہے دوسری طرف ہم ویلکوامی اکٹھ کے میزوان بھی بن رہے ہیں سیو کانفرنس کے تیسی طرف اسی ملک کے اندر جہاں پر ہر وقت احتجاج ہوتا رہتا ہے سڑکے بند رہتی ہیں کنٹینر چلتے رہتے ہیں دھمکیاں ہوتی ہیں جتھہ بندی کی بات ہوتی ہے آرمی چیپ نے بزنس کمیونٹی کے نمائند گان سے بات کی کراچی میں اور اچھے بزنس کے محول اور ان کے تعاون کے لیے انہوں نے انگیج کی ہمارے پاس عارف عبیب صاحب موجود ہیں صندقار چیرمین عارف عبیب گروپ ان سے پوچھتی ہیں کیا واقعتا پاکستان میں بزنس کے معاملات موافق اس وقت نظر آ رہے ہیں عارف صاحب اسلام علیکم جی آئی ایم ایف آڈو دو وے ناؤ وہ معاملہ تیہ ہو گیا فوج کی طرف سے آپ کو انگیج کیا گیا اور ایک اچھے ماحول کی بھی بات ہوئی وہاں پر لیکن سیاسی اتجاز بھی چل رہا تو میں ذرا آپ کے اسسسمنٹ جاننا چاہوں گا پاکستان میں اس وقت انویسٹمنٹ کی انوائرمنٹ کی حوالے سے جہاں تک جو ہے میکرو اکنومک فنڈامنٹلس کا تعلق ہے اس میں تو کافی ہمیں بہتر دیکھی ہے ایک ساب پارٹکولر لی جو ہم دیکھیں تو ہمارا ایک سینج ریٹ جو ہے روپی دولار پارٹی میں سٹیبیٹی رہی بہتر کچھ اپنیشن بھی ہوئی ہے پھر انفلیشن میں کمی آئی ہے اگر سیٹ میں ڈکائنی ٹرینڈ ہے بہت اب بھی ہمارے جو دو بڑے پروبلم میں ایک تو بہت سیٹ پرائیس آئی ہے اور دوسرا ایسی ریٹس ابھی بھی ہائی ہے تو یہ دو ایسی بڑے فیکٹر ہیں جس کی مجا سے فور انفشم اور بیسرہ فیکٹر ہے ہائی ٹیکس شن میں یہ تین ایسی فیکٹر ہیں کہ جو فوران انفشم کے لیے اور انفشم کو جو ہے وہ جنرلی ڈسکریج کرتے ہیں تو اس میں اور بہتری لانے کی ضرورت ہے اور اس میں ابھی واضح کی جا رہے ہیں کہ آپ کا ایلیٹس پرائیس جو ہے وہ 9 سنٹ تک لے آئیں گے اور انٹریس ریٹ جو ہے وہ ایک سال کے اندر 12 تیرہ پسند آجائے گا اور پھر سنگر ڈیجیٹ پہ چلا جائے گا تو اس ایکسپیکٹیشن پہ کچھ پوزیٹیویٹی ہے تو جنرلی ابھی بھی جو ہمارا جو ڈیمانڈ ڈیسرکشن ہوئی تھی بکوز آف ٹائی پولیسی وہ اس کے اثرات ہیں ابھی بھی اور وہ ساتھ ختم ہوں گے جب انٹریس ریٹ کم ہوگا اور اگر لوگ دیمانڈ بڑھیں گی تو پھر انویسمنٹ کی اپیٹائی گی یہ فرما ہے کہ جو ابھی اس وقت ہمارے بہت سارے سیکٹرز بہت سارے سیکٹرز جو اندر کپسیٹی چل رہے ہیں پوری انکی کپسیٹی اٹلائز نہیں ہو رہی پہلے تو ای جو اگزیسنگ کپسیٹی لگی ہوئی ہیں اور جو اٹلائز نہیں ہو رہی ان کو جو اٹلائز کرنا پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے پھر نئی مسمنٹ جو ہے وہ کا کیس بنے گا یہ فرمایے گا کہ آرمی چیف سے جس طرح کی ملاقات ہوئی یہ ملاقات ہیں کتنی آپ کے لیے ریشورنگ ہیں یا ان کا کچھ فائدہ آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں پاکستان جو ہے کتنی ملک نہیں ہے اور کپاس اللہ نے بہت قدرتی وسائل دیئے ہوئے ہیں اور اب اس پر ہم پر ممنہ سے ہے کہ محنت پر کس طرح اپنی بیریفت میں کنورٹ کرتے ہیں تیسری جو نے بات کی تھی کہ یہ جو ایک ایکنومی ہے اور نمبر ون پیاریٹی ہے پوچھا بھی سیکیورٹی زیادہ اہم ہے یا ایکنومی کچھ لوگوں نے کہا سیکیورٹی تو نہیں سیکیورٹی جو ہے نمبر ون پرائیٹی نہیں ہے نمبر ون پرائیٹی ایکنومی ہے اور اگر ایکنومی اچھی ہے آپ پاس پیسے ہیں تو سیکیورٹی جو خریدی جا سکتی ہے یہ کی اور اس کے اوپر زیادہ انہوں نے ڈیٹیل میں بات کی کہ ہم ایکنومی کی بہتری کے لیے کیا کیا کام ہم کیے ہیں اور آئندہ ہم اسی دریکشن میں کام کر رہے ہیں اس میں سمیلڈنگ کو بھی کر 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 نا اس کو منشن کیا اب بزنس کے لیے ماحول موافق کرنا انویسمنٹ لے کی آنا کاروبار میں بڑھوتی کرنا کمپنیوں نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے اور آپ اتنا بڑا گروپ چلاتے ہیں اور آپ کبھی تجربہ یقین یہی رہا ہوگا کہ یہ ایک لانگ ٹرم ویژن ہے جس سے مراج یہ کہ آپ کو قیادت کا تسلسل چاہیے ہوتا ہے جس سے مراج یہ کہ آپ مسلسل کاوش ایکسپینشن چاہیے ہوتی ہے انویسمنٹ چاہیے ہوتی ہے رائٹ سیکٹرز اب یہ تو باتیں ٹھیک ہیں جو بھی فرمائی انہوں نے ایم شور آپ کو بھی باتیں پہلے سے پتا ہوں گی لیکن دہرانہ اچھا ہے تو یہ لانگ ٹرم ویژن کیا ہے یہ تو اچھا ہے کہ ہمارے پاس بہت ٹیلن ہے سو یہ تین سال کا ویژن پانچ سال کا دس سال کا یہ جو ساری باتیں ہیں کیا آپ لگتا ہے یہ لانگ ٹرم ہے جی اس پہ بھی بات کی گئی کہ سائی ایف سی کے پہت جو سیکٹر آئیڈنٹیفائی ہوئے ہیں جس لیکن اس کے بھی نتائن جو ہے وہ آتے ہوئے تو اس وقت لے گا مائننگ میں بھی کمیٹمنٹ ہوئی ہیں وہ بھی کچھ وقت لے گا آئی ٹی میں جو ہے وہ کچھ انیشیٹیوز ہیں تو وہ بھی جو جو ہے وہ آپ کو ریٹن دے لیکن اس میں ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اور سیکٹر ہے وہ ہے کنسکشن کا سیکٹر اور اس میں جب ریئر اسٹیٹ کہہ کر اس کنسکشن کی شعبے کو بھی ملائن کیا جاتا کیونکہ ایک ریئر اسٹیٹ میں دو چیزیں ایک تو پروج کی پرچیس سے رہیں اور دوسرا جو ہے ریئر کنسکشن تو کنسکشن پرویڈ ہے اور اس میں چالیس پچاس انڈسٹری سپورٹ بھی کرتی ہے اور پھر داریٹ لوگوں کو شیل دن بھی پروائیڈ کرتی ہے تو اس کے بہت زیادہ بینفیٹ ہے پھر اس میں جو بھی ریسن پیر میں جن کنٹریز نے بھی پرویرس کی ہے وہاں ریل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا تو وہ بتا کہ آپ اس کو بھی شامل کرنا چاہیے اس کے اندر دونوں نے سے اگری کیا یہ چیز آپ صحیح کہ رہے ہیں یہ بھی ایک امپورٹنٹ سیکٹر ہے تو اور لوگوں نے کہا کہ بہار سے پیسے لانے کے لیے کہا گیا کہ لوگوں نے کچھ ریسٹنٹ حالات جو خراب ہوئے تھے اس کی وجہ سے کچھ لوگ پیسے بہار لے گئے تو اب وہ پیسے بہار سے واپس لانا چاہتے ہیں تو اس کو لوگوں نے ڈیماند کیا کہ اس کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہیے اور اس کے لیے امنیسٹی کی بات کی تو پیسے بہار سکشن بارے میں پیسے بہار سکشن ہوگا پیر یہ بتا رہا گیا یہ دسکشن میں دسکشن میں کہ انٹرپیس اورڈیمیس سیکشن ٹیپل ون جو ہے وہ یہ آپ کو فیسلیٹی کرتا ہے اگر ایک کیپ لگا دیا 50,000 ڈالر کیپ لگا دیا وہ اگر کیپ ہٹا دیں تو جو لوگ پیسے بہار سے لانا چاہتے ہیں وہ لاکھ یہاں انویسمنٹ کرسکیں گے تو اس پہ بھی بات بھی پھر انرجی پہ بات بھی کیلئے نو سنٹ آنا چاہیے تو نو سنٹ کے لیے بھی ہوا کہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے اوکی اوور آل ایک موافق محول تھا اور جو پرادکٹس آپ بتا رہے ہیں یہ تو ظاہر ہے لانگ ٹرم ہی ہیں اور لانگ ٹرم ہی ایکانومی پر جب کام کریں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے لیکن پلیٹیکل سٹیبلیٹی بہت اہم ہے آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کے اندر تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کل کے دن کیا ہونے والا ہیں ایکانومی آپ ایسے حالات میں کیسے سسٹین کریں گے ایک بڑا سوال ہے ہمارے تفسیر کچھ جاتے ہیں اللہ حافظ